موسیقی 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 میں سپٹی پن جو کانٹے بناتے رہی وہ میں وہ کرتی تھی پاپا کے پاس دی رہنے تو پاپا کیا گرتے تھے میرا کام میں تھوڑا سپورٹ کرتی مگر میرا حضبن تو یہی بولتا کہ تکو کمانے کی کیا ضرورت ہے میں ڈیلی تکو کما کے دی رہو نہیں دی رہو نہیں دی رہو نہیں دیکھو یہ نوکری میں نہیں چھوڑتی کمانا تو صرف ایک ہیلا ہے تم بھی کرو میں بھی کرتی ہوں کل کیا وقت بول کی نہیں آتا کسی کے پاس اپنے منگے تو کوئی نہیں دیتے تمہا پاس نہ رہے میرے پاس رہتے دونوں ملکے چلا لے سکتے کبھی تم کو ایسی مجبوری آ جاتی کہ میرا تمہارا ہے تمہارا میرا ہے اپن رواب سے لے لے سکتے مگر نوکری سے نکو نکالو میں نوکری میرے لیے بہانہ ہے لیکن میں میرا دل لگ جاتا میں تھوڑا خوش بہال رہتی میرے نام مسیم ہے میں کارچپ کا کام کرتی ہوں اس کے علاوہ ٹیلی ونگ مہندی یہ سب بھی آتے ہیں میرے کو یہ میں اپنے فیملی سے سکھا میرے دادا میرے پپا سب دوک میرے فیملی میں یہی کرتے ہیں تو میں ان سے ہی سکھا میں سیون ہیئر سے یہ کام کرتا ہوں ساس سال کا تھا میں جب سے یہ کام کرتا ہوں اپنے دادا کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑا تھوڑا کرتا تھا اس کے بعد جب میرے دادا میرے چاچا ختم کر دے تو میں پکڑ لیا اس کو میں آٹھ بھائیوں کی بہن ہی تو میں ایسی تھی کہ شروع سے یعنی دوسرے بہنہ جو ہے میرے باد والی جو بھی بہنہ وہ بھی اچھے ہیں خوبصورت تو میں میرے بھائیوں کے ساتھ ہی کھلنا کودنا میرے بھائیوں کے کپڑے پہننا سب چیز میں اپنے بھائیوں کے ساتھ ہی شیئے کرتے تھے تو میری لینویج بھی تھوڑی تھوڑی بھائیوں میں میں چھے لیکن میں لڑکی والی بات بہت سمل سمل کے کرتی ہوں تو میری ممی کو ہمیں شیئے افیق ہوتی تھی کہ میں جیسا جیسا تھوڑی تھوڑی بڑی ہوتے گئی میری ممی کو ہمیں شیئے افیق ہوتی تھی کہ میں اتی موٹی ہے اتی کالی ہے اس میں کیسا ہوتا کوئی گھر میں اس کی شادی ہوتی نہیں ہوتی ایسا سوچتے تھے ممی میرا نام مونیرا ہے اور میں تب گیارہ سال کی تھی میں سکول کو جاتی تھی لیکن میرے ممی اور سیکنڈ والے فادر سکول جانا بند کر آ دیا میرا کہ کیا کرنا ہے سکول جا کے تمہارے کو ہنڈیا برتند ہونے گئی تو کام رہتا نا ضرورت نہیں ہے آج کے بعد سکول نہیں جانا وہ سیکنڈ والے فادر میرے اوپر اس قدر ٹوچر کرتے تھے میں کو مارتے تھے چورکے دے چچے ہم لوگ کے پاس ایسا تھا کہ لڑکی گھر سے بغر بولے کہیں جانے ہی سکتی دروازے کے پاس جھانکنے نہیں دیتے تھے اتا مارتے تھے مہا کو اس وقت میں یہ لوگ کے در میں رہتی تھی بہتی ڈرائے تو ایسا ایسا کافتے تھے ہم لوگوں اتابرا مار مارتے تھے ہم لوگوں تو میں بلوان جیسا جیسا بولے بس واسا سننا میں اسے بدلوں گی سوسائٹی میں تاکہ ہم لڑکیوں کی شادی کم عمر میں نہ ہو اور زبردستی سے بھی نہ ہو تو وہ لڑکی آپ زور سے مارو زور سے چیلنج کرنا ہے بری گوڈ 7 میں ہوں 8 میں ہوں وہ نہیں دیکھتے کہ کونسی سٹینڈرڈ میں یہ بولتے کہ لڑکی ہے کسی اور کے گھر کی ہے اور اسے شادی کر کے دینا ہے اور اگر لڑکی گھر پہ رہتی ہے تو گناہ ہوگا آج میری فیملی ہے لیکن کل وہ بھی بولے گی کہ اب شادی ہوگی تو چلے جاؤ بولے گی نا لیکن ایک انسان رہے گا جو ہمیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا وہ کون ہے ہم خود ہیں نہ وہ ہزبینڈ ہے نہ ہمارے ماں باپ ہیں نہ ہمارے سسرال والے ہم خود ہیں جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے تو اپنے آپ کو امپاور کرو تم ایسے من تک پڑھی گی تھی تب ایک دن میں ماما آئے بولے کہ دیکھو ماما آپا تم بولتے تھے نا بچی بڑی ہوگی تو شادی کر دیتا ہوں ملکے یہ ایک مشٹا آیا دیکھو آپ دیکھ کے بولو کہ باہر سے دوگای سے آئے تھے ان کو لے کے آئے لے کے آئے تو میں اسکول سے کھلتے 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 کی حالت میں کیسا آتے شورٹ فراک تھا میرا یونیفرم تھا میرا اس میں جیسا کھلتے 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 آتے ہیں پنویسے گھر سے آئے اسکول سے گھر آئی میں آیا تک وہ بیٹھے ہوئے تھے مطلب ثوڑے پھوٹ وہے بھی لے کے آئے تھے بچے اسکول سے بھوک کہ آتے ہیں نا آتے شاتے کھانا پینا وہی شرارتی بھی تھی گھئے میں بیگ بیگ پھے کہ وہ موجود کھائے تو پھر وہ ادمی میں کو نزگ بلایا بلا کے دیکھا دیکھنے کے بعد میں بولے کہ میں تو سمجھی نہیں وہ تو ایج والے تھے نا وہ تم معلوم بھی نہیں تھا وہ دماغ اتنا گیا بھی نہیں تھا پھر تھوڑی دور کے بعد کھل میں چلے گئے اچھا چھا یہ یہ اپنے بھی دودھا ہوئے جس جن میرے شادی ہے میں خود کو نمانا میرے شادی ہو رہی ہے میں کاما ہوا کر لے کیا کے گیارہ سال کی بچی کوئی میں کو بولتے ہی نہیں تھے اس وقت وہ آدمی کو بھولایا تو بھی میں کو پتہ نہیں کہ وہ آدمی میں کو دیکھنے آیا ہوگے آیا وہ آدمی ایسی ایک بازوالوں کے گھر میں بھلا کے چار چار بچیوں کو پتاتے وہاں پر چار چار شیخوں بیٹھے ہوئے رہتے وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو میں لوگ دیکھ رہوں اے جیتے بڑوڑے لوگاں ہیں ہم لوگاں شاہدی کے لئے آئے بلکے وہ لوگ دیکھ کے کیا کریں چو بچےوں کو تین جنہ پسند کریں میں کو ایک جنہ پسند کریں اور دو بچیوں کو دو جنہ پسند کریں میں کو پسند کرنے کے بعد وہ شیخ کیا بلے کے میں کو یہ بچی پسند ہے پسند ہے اس کا مطلب کیا ہے پسند دوسرے دن ہی میری شادی رکھے وہ لوگاں جب نیکہ پڑھا رہے ہیں میں کوئی خود کو نہیں مانم کہ نیکہ کس کو بولتے شادی کس کو بولتے وہ لوگ نیکہ پڑھے تو میں خالی لوگوں کا صورتہ دے رہی ہوں خبول ہے خبول ہے بلے تو میں جواب نہیں دے رہی تھی تو وہ خاضی سمجھ گیا کیا وہ میں خبول ہوں خبول ہے کیا پوچھا آپ کو جواب نہیں دے تو ہمارے پچھے سے میرے ممی میرے سانتے لے فادر میں کوئی چومٹ رہے بول رہے کہ خبول ہے بولو بلے تو ٹھیک ہے بلکہ میں خبول ہے خبول ہے بلکہ تین بار بول دی تب میرا وہاں سے نیکہ ہو گیا اب لگ جانے کی ٹیمپے میں کو معلوم ہوا تیری شادی ہو گئی سے تیری شادی ہو گئی سے تیری شادی ہو گئی اب تیر کو اس کے ساتھ ہی رہنا ہے اب یہ آدمی تیر کو جاں بھی رکھیں گا تمہا رہنا تو میں رو رہی ہوں اممہ اتتا بودھا آجمی ہے میری شادی ہو گئی بول رہے بلکہ رونا رونا میرا تو میرے سانتے لے فادر کمرے میں لگ جائے کے پانی بھڑتے سو پائنپ سے اتتا موٹا پائنپ وہ پائنپ سے میرے کو مار کے پورے جسم پر ہولا امتار دیا تھے ایسا ایسا چتا ہول کائسا پولتی تو نے جاتی بلکہ مو کھول رہی ہے ہمارے سامنے ہم جو بولے وہ ہماری بات ماننا تیری میں چلتی ہیں تو تیو کو مار دے تو نے رکھتا ہوں زندہ بولکے ہماری ہزت رکھنا چار جنوں میں تیری اممہ کو بھی مار دے تو نہیں تو تیو کو بھی مار دے تو میں در کے مو بن کر لی آپ جانا بولے تو ٹھیک ہے بلکہ روتے روتے وہ آجمی کے ساتھ کار میں بٹھا کے دو گھنٹے کا راستہ تھا دو گھنٹے کا راستہ میں یہاں سے کئی دور لے کے گیا قرق ب رکھا ہم نے پہلا شہریغinkuakhل میں بہتا ہیں پہلے ہم نے پہا جب گیتے گھر پہ کوی بھی نہumba ہم جب finals بہم آپیں ساتھ تو 50 to 60 لڑکیاں تھے جس میں 15 14 اور 15 13 14 15 ع Beautiful اور پورے طیار ہوتے تھی الگ ہز ideological موڈل میں تے کپڑے الگتے میکابولوں کا پورا الگتا اور چھوڑے چھوڑے ہی لڑکیاں تھے اور ان کو لے کر آئیسا کہ ممی، لانی، دادی، بازوکمالے، آنٹی ایسے لوگ لے کر آئے تھے تو ایک ہی درائنگ روم میں پورے لڑکیاں ہوں سیس ایک ہی لڑکی کو جائے کے بات کرنا جاتا ہوں اب ادھتے پورے لڑکیاں ہیں لیکن وہ شیک کے پاس ایک ہی لڑکی جانا رہتا تو پورے جا کے جب یہ ڈپٹہ رہتا ہے پورا ڈپٹہ نکال کے ایسا یوں بیٹھنا رہتا تو اپنے جو بھی چیسٹر ہی تھے اپنا جو فیگر ہے تھا وہ دیکھے انہوں ریڈ لگا تھا ایسا نہیں ہے کہ لڑکی پسند کرنا لڑکی کا کلر، لڑکی کی ہائٹ اور لڑکی کا فیگر کے حساب سے وہ شیک ریڈ لگا تھا تو وہ پندرہ ہزاریاں ایک لہکیاں بچہ ہزار اور وہ حساب سے لوگ لڑکیوں کو خریدتے اور کون ٹریک ہے تھا وہ کی مجبوری سے میری بیدائی کریں تو بیدائی کے دن میں ایک نئے کپڑے لائے بڑی گاڑی آئی تھی غیر پر دیکھے ہم خوش ہو گئے ہماری شادی ہو گئی اب نئے کپڑے پہنے سب جنہیں کھانے کھائے دعوت ہوئی غیر میں پھر انہوں نے بولے کہ چلو ہمیں ہوتل جائیں گے تو گاڑی میں بیٹھنے کے خوشی خواہش گاڑی میں تھی بڑی گاڑی آکے گھر پر کھڑی بھی ہے گاڑی میں بیٹھ گئے جلدی جلدی جا کے سب میرے دوستوں کو سہیلیوں کو سب کو بتا ہی کہ میں نے کپڑے پہ نہیں گاڑی میں بیٹھ کے میں جا رہا ہوں اس کے بعد میں میں ہم لوگ کا ٹریک ہے وہ بولے کہ میں ہم لوگ کا ٹریک ہے وہ میں سویں گی اور میں اندر کے وہ میں سوں گی تو میں کہا جب اگدم چمک گئے میں چمک گیا کہ میں پھوپو سے پوچھی کہ کیا ایسا کہ ہوں تو ہمارے پھوپو بودے دیکھو روٹے تمہاری شادی ہوگی وہ تمہارے شہر ہے ان کے ساتھ ہی بہنا ہے تمہارے کو تو جب میں رونے لگی میں نہیں سوتی میں نہیں سوتی میں نہیں جاتی میں ہمارے پھوپو کو پکڑڑی گھچ کے تو انہوں نے چھوڑا کے پھوپو کن سے ہمارے اندر لے کے جاوئی تو پرا گول گول روم پھرایا ان کو مطلب میں وہ ٹچ کروئے تو عجیب دکھا تھا میرے کو تو میں ان کو روم میں پھرانے لگا پھر رات بھرا ایسی ہوا بہت رویا کرا اب دو دن تک ہوتل میں روتے رہا اس کے بعد میں ایسا ہی عادت پڑ گئی ان کے ساتھ رہنے کے پھر ایسا ہی ایسا ہی ون ویک گزر گیا ون ویک گزرنے کے بعد میں ان کی اور ایک وائف تھی تین وائف تھی میں تیسری وائف تھی ان کی پھر انہیں بولی کہ انہیں یہاں کے ایک ہفتہ کے بعد کو ہوتل پہ لڑی اتنا لڑنا اتنا لڑا بڑے بڑے ہوا تو میں ایک دم پہلی بار دیکھا تھا پہلی بار دیکھا تھا میں کو اندر کے بار میں لوگ کر دیا تو پھر اس کے بعد میں وہ عورت چلے گئی جانے کے بعد میں میں کو بلا کے ان کی لائنویج میں ہشار کر کے میں ایک سوکس میں دال دی ہے میرا دال دے کے میں کو بہ رہی جاؤ یہ لے لے جاؤ وہ رہی تو بہی خواہ بھی نے پہنا جو کپڑے آگ میں تھے شٹ پجما اسے ہی آکے گاڑی میں بیٹھ گیا بیٹھ گیا تو انہوں نے گھر کے سامنے گاڑی والا چھوڑ دے چھوڑ دے گیا گیا تو گاڑی سے اتر کے تھوڑا اندر گلی میں جانا ہے تو میرا گھر ہے تو میں گاڑی سے ہوتا رہا ہوتا ہے میں وہاں جو کھیلتے تھے ڈیلی بچے وہ بچے وہاں اسکول سے آکے آما توڑ لے تھے یعنی گرین مینگو ہے تا نا وہ توڑ لے تھے وہ لوگ کھیلوے بھی تھے وہ بچے تو میں کیا کھایا معلوم آتے گھر کو نہیں گیا وہ بچوں میں کھیلنے چلے گیا تو ہمارے اببہ کیا سمجھے میں ہوتل سے بھاگ کیا گئی مطلب مطلب اچانک آگیا کچھ بھی نہیں لے اچانک آگیا تو میں ہوتل سے بھاگ کیا گیا ہمارے اببہ لکڑی لے کے آئے لکڑی لے کے آئے میں کو پکڑ کر وہاں خوب مارے میں کو مارے تو میں بھاگتے ہو جا کے امی کے پیچھے چھو گئی پہلی بار میں میں پیدا ہوئی جب پہلی بار مار کھایا تھا ہمارے اببہ کا تو میں پہلی بار دکھ رہا تھا ہمارے اببہ مارے ہمارے اببہ بات نے کھایا کھانا نے کھایا پھر ہمارے اببہ جو کام نہیں کرنا بولتا تھا وہ زید کو کرتا تھا ایسے ہی فور منس گزر گیا سر میرا آپ سے سوال نہیں ہے سر می کو یہ جاننا ہے کہ جب آدمی عورت کو طلاق دینے کے ارادہ رکھ رہا مگر پھر اس کو کیا کر رہا اچھا ٹیٹ کر رہا سر ہوتل میں لے کے جا کے کھانا کھلا رہا اس کو اچھے کپڑے ممی کے گھر میں پیار سے بھیج دے رہا مگر پھر اس کے بعد جب ممی کے گھر میں ہو جانے لگے ایک بھروسے میں ایک لڑکی میں میرا شوہر میں کو بھلا لگ رہا مگر پھر طلاق ناما ہاتھ کو آ جا رہا سر یہ 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 نہیں کرنا چاہیے اس کو دھوکا دے رہا ہونے یہ دھوکا دے رہا ہونے یہ ہی جاننا تھا سر می شادی بھلا تو یہ رہتا میاں بھی کے درمیان زندگی بھر یہ رشتہ نہیں بھائیں گے یہ کونٹریکٹر سے شادی کا مطلب یہ ہے انہیں ایسا کر کے کریں تو دھوکا دے رہا ہونے پھر ایک لڑکی آس میں رہا کہ میرا شوہر میں کو بھلائیں گا بھلکا یا تو اس کو طلاق بھائی زیرا نہیں تو اسری شادی کر کے بات رہا کہ دیکھو تم نے تو تمہارے علاوہ اور کوئی بھلکے اس کو دیکھتے کہ میں کو رونا تھا اتنی عمر کا تھا اس کی ایج میر سے زیادہ تھی پھر اوپر سے میکو مان تو نہ کبھی دن میں سے پیار محبت سے بات نہیں کرتا مارتے سمائے یہ نے سونچتا تھا انہیں بچی چھوٹی ہیں میں کیسا ماروں نہیں سونچتا تھا انہیں بوت برا بے توکہ مار مارتا تھا میں کو کبھی میکو اسے فری ہو کے ایسا بات نہیں کرتا اور جب بھی بات کرتا تھا مار توڑ سے چھرکے دے کے بات کرتا میری جسم پہ پوری چھرکے کی نشانہ ہے سگریٹ کے چھرکے دیتا تھا میں کو اتنا درہا درہا کے رکھتا تھا اور جب بھی اس کو باہر بھی نکلنا ہے تو باہر سے لوگ کر کے نکلتا تھا اس کو جانے کا آگیا ٹیم بولا کہ میں میں تمہارے کو جانے کا ٹیم آگیا نا تمہارے کو بھی باہر بولاتا ہوں میں تو میاں پر تھوڑے دن ممی کے پاس رہو تمہارا پاسپورٹ بنا لیتا ہوں وزا نکال کے میں بولاتا ہوں اچھی بات ہے جب انہیں جا رہو ہیں ہم بلتے کہ میں خوش ہو گئی ٹیم نکال جب انہیں نکال بہتے ہیں کہ انہیں قید سے ڈیم آگیا وہ تمہارے بہتے ہیں جب انہیں یہ دوڑی انہیں 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 مختصف انہیں 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 پر مجرز انہیں انہیں لے اور انگرام کا منتصا ہے چیز برمید کو تصول با سر کینگا اندارت مغیر ٹھیک پیشنان لیسی ٹوڈیاری گرام جنگا ہیں چیتنگ لیسیٰوہ اندارت مجھل چیز با şey استیتنگا کچھ vl جب اندار کرنیا اندارت مجھل بایرا بیقی سیار بایرا بھی Coz بیشن آrijست صعبتا مریڈی گی موجود موطتا امیشت�시ک کی ایسا امرقدر میرا کی انتخ everygs مبانت کے طور دیں تک تک مرد کتنے کو ب bowsتاری بتا بیشتی حرمی را größتصی ہے مجرورسلامت با نخود و اللہ تعودیٰ را نمات شماسد سیگنیچر ہے۔ کیونکہ بچی وہ چھوٹی ہے پھر دوبارہ بچے نے ہوتے اس کو اگر یہ بچہ نکال دیئے تو تو ٹھیک ہے بلکہ لائکے اس دن سے ممی بولے میں کو کہ تم یہاں سے باہر نہیں نکلنا تو اس ٹیم سے میں میری بچی تین سال چار سال کی ہوئے تک میں ایک ہی ووم میں تھا کبھی آسمان کی ووشنی نہیں دیکھا تھا میں تو یہ کارچپ ڈال لیتے ہوئے وہ روم میں ایک بیڑھتا تھا میں تو بچی پیدا بھی ہو گئی بچی تین سال کی بھی ہو گئی تب بھی میں باہر نہیں نکلا ایک باہر بھی میں باہر نہیں نکلانے پھر کھیلانے اس کے بعد کبھی نہ اپنے سیلیوں سے ملا نہ اپنے نہ وہ کھیل کچھ کھیلا نہ کچھ کرا اس کے بعد جو تین سال کی ہونے تک بچی میری پھر اس کے بعد میں ایک دم خاموش ہی آگئی میرے میں جب جتنا بچپن میں میں شرارت کرتی تھی جتنا میں بچپن میں کھیلا جتنا میں وہ شرارت کرتا تھا میں ہر کوئی میرے کوئی بددوا دیتے تھے کوئی مارتے تھے مطلب پڑوسیوں میں بہت ستاتا تھا جھار چڑھنا میرا شوق تھا پتنگ پلانا گلی ڈنڈا کھیلنا گولیاں کھیلنا گھے گھے بھاگنا یہ سب میں میں کبھی لڑکیاں والا کھیل بھی نہیں کھیلا نہ کبھی گوڑی ہاتھ میں پکڑا نہ کبھی سیلی ہی پکڑا ہاتھ میں ہم تو بچپن میں ہمیشہ ہی سے کھیلے تھے بہت ناچتے گھومتے پھرتے تھے گلیوں میں بہت ننڈھی کلی چھت پہ چڑی باال سکھانی ننڈھی کلی چھت پہ چڑی باال سکھانی ساتھی کوئی آیا نہیں زاتھی نبانی ننڈھی کلی ننڈھی کلی ننڈھی کلی ننڈھی کلی ننڈھی کلی جانے کے بعد ایک مہینہ ہو گیا دو مہینے ہو گیا فون پر بات کرتا تھا بات کرتے کرتے ایسی چھ مہینے گوزر گیا میں جیسا میری طبیت خراب گری جی بھوت رسے سے چکر چکر آری مومنٹس ہو رہے تھے میں کو تو میں آکی ممی کو بولی تو انہوں بولے چلو ٹھیک ہے ہاسپیٹل کو جائیں گے ہاسپیٹل میں بتایا تو معلوم ہاتا بلکہ ہاسپیٹل لے کے گئے تو وہاں معلوم ہوا کہ انہوں پرگنٹ ہے میں نے دوسرا مہینہ لگا تب ایسی ہم لوگوں کی فون پر پون کراؤنا جو ماں کا دن تھا تو میں بلی کیا ہی تیزنوں کے پاپ فون کرے بلے تو ہاں جارہ کام میں بیزی تھا میں کیا ہوا کئیسی ہو تو اچھی ہوں ایسا میں پریگنٹ ہوں کہتے بولے تو سٹیلیوں نے سن کے گلات ہو گئے تو میں نہیں بولی میں میرے کو معنم ہے ہاسپیٹل میں گئی تو وہ بچی ایک تو گیارہ سال کی ہے ایتی کم امر میں انہیں پریگنٹ ہو گئی اس کی جان کو خطرہ ہے بلکہ میں کو ہاسپیٹل میں پہلے بول دیئے ٹھیک ہے میں کو چھوڑتا سکتے نہ ہو تو چھوڑ چھوڑتے بولے تو میں کو اس کا میننگ ہی نہیں مانم تو میں بولی اچھے بات ہے آپ کی مردی بلکا ایسا جواب دی لے تقریباً پندرہ بیس دن تک ایسی فون پر ہم لوگ کی لڑی چلی جب آخری بار انہوں فون کرا تین بار تلاک تلاک بولا تین بار تلاک تلاک بولا لیکن میں پلٹھا کے میرے ممی کو پوری امی فون رکھتے رکھتے تین بار تلاک تلاک بولا فون رکھ را ہوں بولا شن تو اسے سن کے میرے سانتے لے فادر ممی میرے خلے ربھایاں پورے جانے ملکے میں بہت مارے کیا ایسی بات بولی تو جو انہوں نے ترکو تلاک بولا تو خوش تو گڑڑی کری جو انہوں نے ترکو تلاک دیا ویسی پرگنینٹ کی حالت میں میں کوئی اتنا مارے ہو لوگاں اتنا مارے ناک میں سے مومے سے خون بھیرا میرے وہ مار کے میں کو پھر بولے کہ اب ہم جیسا بولے بسا سننا تارا دن میں ایڈمیٹ تھی دوا خانے میں بہت حالت خراب ہو گئی تین بھی ایڈمیٹ تھی دیدہ چھت کو لگا دی تھی میں تو کیا ہوتا کہ کانے کی اس کو کچھ بھی ہو جائیں گا یا مر جائیں گی بلکہ سب جنے بولے پھر وہ لوگ کیا کرے پندرہ بیس جن دیکھیں گے بلکہ گیارہ دن تک رکھے جب میں کو دردہ ایسا ہو کے رک رہے تھے پھر آخر میں ایک لوگ خودی جب میں نے جیسا ہے پھر آخر میں جیسا ہوتا اس کے لئے پھر آخر میں خود پھر آخر میں کے لئے پھر آخر میں coupleig Apparently جیسا ہوتا ہوتا پھر آخر میں کیا ہے موسلم کے لئے دواء وقت كنت انتقال جوارہ مجھے چیہر دا مجھے چیزی کی دواء مگذر میں وہ žeڈا مجھے اور دوائے معافی مجھے دنویہ سورتی جسرکتا ہے کہ مجھے جوارہ پوچکتا ہے سورتی جنوڈی آرابی Gہمزی کی جاڈیے وقت تاست در before وسلم لوگ موسلمز کا شروع شرعہ اس کے لئے اس کا شروع چاہم تو سبرا گرم گادار کیا ہوئی کیا کر دست میں اس طرح لگتا ہوں ٹھائی ، چلی یہ سبرا گرم 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 گرм گرم 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 دیروی بنا نہیں باستہ ستے ساتھ پیٹس سال پروں گا یہاں شاڈی کرنے کے جاتے بھی تھے اور یہاں کے بھوس سارے غریب فیملیاں سدر بھی گئے لوگ یہاں وہاں کے اربان یہاں شاڈی کرتے ہیں اپنے سو سال کے لوگوں کو گھر بھی دیلا ہے سالوں کو یہاں کے باہر ملانضیمت بھی دیلا ہے ہی ڈیوی ویدیو ہی رو بہت چیز محمر ہے کیا نمی ویدیو حیث عاملہ رات بہت چیز محمر ہے یہ نہیں ہے یہ بہت چیز محمر ہے لیکن فرچہ کے لئے بہت چیز محمر ہے شاہین مجھے پر دیگی دیگی پیش کی شہنگ ڈبل بلا پیشت کرتے ہیں کوئی کچھ ریگ جدی ہے مجھے کھائیں اگر آنچان٨ کی طرحی پیشت کرنا جو ریگ سوچارت ہے جو ریگ سکتے ہیں مجھے اس کا دیکھوں ہے اس کی شبه کرتے ہیں بنیگ زیادہ مجھے سارے مجھے اپنی ملزت کی مجھے بھی تو کیا چاہوڑے مجھے منگ سوچارت کہ وہ کچھ نہیں رہا ہے اور وہ کچھ مجھے جس کیا ہے این لوگ اوالی ملے ہیں اور ایک مقین فسلانسر رہا ہے اس کے لئے کچھ ایرہے ہیں محمود نگر ہے اس مجھے نزام آباد ہے اس کے لئے کچھ ایرہے ہیں اس کے لئے کچھ ایرہے ہیں میرے بہنوں کی بلکہ نہیں میرے خاندان میں جتنا بھی بڑا خاندان ہے اس میں سب سے سب سے پہلے میری شادی ہوئی میرے سے بڑے بڑے بہنہ ہیں میرے ان کی بھی شادی میرے ساتھ نے میں بچی کی ماں بھی بن گئی تھی میری بچی اتنی بڑی بھی ہو گئی تو وہ لوگ کے شادیاں نہیں ہوئے تھے تو ایسے کیا صرف آپ کو چونکہ چونکہ اس لیے کہ میں ایسے موٹی کالی تھی نا وہ لوگ دبلے پتلے خوف سوید بچیاں تھے ان کو کوئی بھی بشتے لے کے آتے تھے کوئی بھی پوچھتے تھے ان کو یہ بچی کو ہما کو دیتے کیا بلکہ پوچھتے تھے میرے کو کوئی بھی نے پوچھا ہے سا میری فیملی میں کوئی بھی نے پوچھا کیونکہ میں اچھی نہیں تھی اس لیے ان کے آنکھوں میں دنیا ہمارے تاریخ بیتی بساتی ہے یہ دنیا ہماری تاریخ بیتی ہے امیابو دونوں کو سب سے پیاری بیتی ہے امیابو دونوں کو سب سے پیاری بیتی بساتی ہے میں چھوٹے بہنوں کے شادیاں ہوئے تھے تو جب ان کو ایک بچہ ہوا تھا جب انہوں اپنے شہروں کے ساتھ آتے جاتے تھے تو وہ دیکھتے دل میں ایک ایسا ہوتا تھا کہ میں کوئی ایک بچہ ہونا اور میں بھی اپنے شہر کے ساتھ رہنا یہ سوچتی تھی تو میں کوئی پا겁 کھ بلا کھنےтра یہ سوچتی تھی کہ زندگی یہی ٹینشن والی زندگی چھے شادی پھر دوبارہ شادی بھی کروں مہیں تو وہ بھی حضبند اچھا نے نکلا تو لیکن خود سے جینا ہے میرے کو جب سے میں ٹھان لیا کہ نہیں میں کوئی کے لی جینا ہے اور خود سے جینا ہے اور خود اپنے میں اتنا پاور رکھنا ہے جینے کا اور دوسروں کو بھی یہ بتانا ہے میرے کو کہ زندگی اکیلی بھی جی جا سکتی آپ کی بچی کا عمر کیا ہے ابھی اس کا عمر ابھی سولہ سال ہے ابھی پہنے میں کو دیدیج بولتی ممی نے بولتی دیری بولتی ان میں چاہاتی بات کرتی سب کرتی لیکن بھینی چھے شیشٹر ہے میری بولتی کوئی بھی پوچھے تو بھی شیشٹر ہے بولتی تو میں ہسی تو لوگوں کو سمجھ میں آتا کہ وہ میری بیٹی ہے یہ دالتے بھی چھوٹے بڑے ہوتے تمہارے دکھرہ نہیں نا مونکہ تو پہنے سے کچھ پیدا تو پہنے کے مشکل ہیں یہ جیسے دلتا مانتے ہیں جیسے دلتا ہم تاکستی جیسے دلتا ہمتنے ہی نہیں کھنے کھنے پر سوڑنے جیسے دلتا ہمتا ہے وقتی بھی چھوٹے ہم سکتا ہے آپ کی طرف ازفرانتیں اس کا سارتہ گیا ہے اس کا چنانیے کا شہن apparently سکتا ہے مخورت اللہ کی Empzosہ شکریہ پڑا ہے شکریہ جسر صاحب کرنا کیونکہ دفعوش درست کریں؟ نہیں جبھیل چورہ پڑھ رہے ہیں نہیں کیونکہ دیا ہے جب نے اس ڈیوری کیا ساتھ آڑا ہے ہم اس ڈیوری کیا ساتھا ہے جب ساتھا میں بات کرنے کی بھی لایکنہ تھی جب ہاں بات کرنے کی بھی لایکنہ ہوئی جو شاہین میں آنے سے بات کرنے سے لائک ہوئی ہے موکہ یہاں کے لوگ میں کو بہت سپورٹ کریں مجھے قبول جائے اور وہاں رہنے کے لئے اور وہاں رہنے کے لئے ہونے میں کو دیکھنے والا ایسا سوچتی لڑکی لیکن لائف میں ایک چیز اس کے لئے بہت اہم ہوتی وہ چیز اس کے ساتھ چلے گئی تو لڑکی بیکار ہو جاتی آج کے لڑکیوں کو میں یہی بول رہا ہوں کہ تم لوگ اپنا اچھا بنا سکتے اجبا میرے ساتھ جیسا ہوا تم لوگ کے ساتھ ویسا نہیں ہونا بچی آکے 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 بات کرنا یہ میں کرنا چاہاریم بلکی ہمت سے بات کرنا Munira was strong enough but not so strong after she came to chahin she became stronger and now she decided that like any other girl I should have a husband like any other girl I should also fall in love that feeling she got only after coming to chahin and then now she is in love with one boy whom she married and she is pregnant اب آئیسے آفیس پہ آتی جاتی تھی نا اب آئیسے آٹو میں ملاقات ہوئی تو آئیسے سلام دعا ہوتی تھی آتے جاتے تو انہوں پوچھے کہ میں تم کو پسند کرتا ہوں کرنا چاہ رہا ہوں تو میں بلی میرے گھر والے تو اس لائق ہے نہیں بات کرنے کے لیے لیکن میں پہلے میرے میڈم کے سامنے دالتی لیکن سوچی بھوت میں تین مہنے کا ٹائم دے وبر کے تین مہنے کے ٹائم کے بعد جب میں مہم کے سامنے دھال کے جب بات کر کے میرے میڈم کے پاس ہی نگا پڑا ہے سوچا زندگی پہنے دور پہ فنا کر چلے آج رسمیں وہ وہ بہت ادا کر چلے ساتھ اپنے بہار لائے ہیں دن کے زخموں سے ساتھ اپنے دل سے دیر جلائے ہیں تیری راہوں میں روشنی کے لیے اونے دل سے دیر جلائے ہیں میں تو بس شروع سے یہ سوچی کہ بچی کو میکو تو پڑھایا ہے نہیں لکھایا ہے لیکن میرے خواہش تھی میں پڑھنا بلگے میں ترنے شوخیلی تھی پڑھایا ہے لیکن میں کو پڑھنے کے لیے وہ نہیں کرے لیکن میں میری بچھی کو ایسا نہیں کروں گی اچھے سے اچھا جہاں تک انہیں پڑھنا چاہ رہے ہیں اس کو پڑھاؤں گی اس کی ہر خواہش انہیں جو بلی جو بلی جو بنا چاہ رہے ہیں وہ بناتی میرے جب سئی ایج میں اس کی شاہدی کروں گے اور اس کے پاسن کے بچے سے شاہدی کروں گے یہ میرے خواہش تھی میرے خواہش تھی ساڈی ایسا لی جو بناتی جو بناتنے جو بناتی آسان شہست طور پڑھنے جو بناترین جو بناترین جو بناترین جو بناترین ہی مغیرے کچھ گئے مدیسن کو دیازہی تو آشپلہ میں پہل کریں گے پھر ڈرک ہی ایرے کیا مونیرہ کیا ہوئی ٹی بی چھے ٹی بی پھر ڈرکتہ ہی حسپلہ قید کرتی ٹی بیک میں ایتے ہیں جا خیلی میں پیدا خف ABD ٹی بھی لے گروہ سیتہے مجھے رہا کیا ڈرک رات دیائیں سبا تیر کیا اور جانتے ہیں جانتا ہے تو ہمیں گروہ کیا کہ میں جب تک رہوں تو میں پس اپنی محنت پر رہوں اور اگر چاہوں میں کبھی تو ایک اچھی سی دکان دالوں اور اس کے مالکین میں یہ خواہش ہے اتنے سی خواہش ہے چھوٹی سی بس مبانی موسیقی